موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل انڈین فوڈ زائقہ میں میں آج بنا رہی ہوں کالی مرچی کا مزیددار چکن چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کالی مرچی کا مزیددار چکن بنانے کے لیے میں لی ہوں تین سو گرام چکن اسے میں ویڈ بونز کے ساتھ لی ہوں اگر آپ چاہے تو اسے بول لیس میں بھی بنا سکتے ہیں ادھرک لیسن پیسٹ ون ٹی سپون باریک نمک آدھا ٹی سپون پاؤ ٹی سپون ہلدی پوڈر پاؤ ٹی سپون زیرہ پوڈر پاؤ ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ پوڈر ایک میڈیم سیس کی پیاس کو باریک کٹ کر کر لی لے ایک تین سے چھا لیسن کے کلیوں کو باریک کٹ کر لے دو ڈنڈھل یہاں پر میں کڑی لیپس کے پتے لی ہوں دو ہرے مرش کو توڑ کر رکھ لے ایک ہنچ کے دو دالچینی کے تکڑے تین چھوٹی لیچی ادھا ٹی سپون شاہ زیرہ کالی مرش ثابت کو کوٹ کر لے لے جو ریڈی میڈ پاکٹ آتی ہے کالی مرش کی اسے ایڈ نہ کرے ثابت کالی مرش کو کوٹ کر ایڈ کرے اس کا ٹیسٹ دگنا ہوتا ہے چلیے سب سے پہلے ہم چکن کو دو تین پانی سے اچھے سے دھولیں گے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ادھا کلیسن پیسٹ باریک نمک ہلدی پودر زیرہ پودر پسا ہوا گرم مسالہ پودر اسے ایڈ کرنے کے بعد ان سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لے اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک پانس سے دس منٹ کے لیے ڈھک کر چھوڑ دے اس سے چکن کا ٹیسٹ دگنا ہوگا اگر ٹائم نہ ہو تو ساتھے ساتھ بھی اسے بنا سکتے ہیں اسے ڈھک کر میں ایک پانس سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اسے ڈھک کر رکھے ہوئے پانس سے سات منٹ ہو چکے ہیں چلیے اسے برانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین میں ایڈ کی ہوں ٹو ٹیبل اسپون آئل اس کے بعد تیل اچھے سے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جو کھڑے گرم مسالے لیے ہیں اسے ایڈ کر لیں گے جب تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہرے مرش کو جو باری کٹ کر کر لیے ہیں اسے ایڈ کر لیں گے اگر آپ کو زیادہ تیکھا پسند ہو بیچ میں سے کٹ لگا کر ایڈ کر لیں ہرے مرش کو یہ بہت تیکھی ہری مرش ہے جو ایک میڈیم سیس کی پیاز لیے ہیں اسے ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو رہے تک اسے فرائی کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے جب اس کا ہلکا ہلکا کلر چینج ہونے لگے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جو ہم نے چکن میں مسالہ ملا کر رکھے تھے وہ سارے چکن کو اس میں ایڈ کر لیں گے سارے چکن کو ایڈ کرنے کے بعد چمچے کو چلاتے ہوئے اس کا کلر چینج ہونے تک اسے فرائی کر لیں گے فل ٹو میڈیم فلیم پر جب اس کا کلر چینج ہونے لگے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک آدھی کلاس اتنا پانی جس میں میں نے مسالہ ملا کر رکھی تھی وہی کھٹورے میں میں نے دھو کر وہ پانی اس میں ایڈ کر دی ہوں اس کے بعد ہم چمچے کو چلا کر ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ڈھک کر میڈیم فلم پر چکن اچھے سے کر لیں تک اسے پکا لیں گے ڈھک کر اسے پکتے ہوئے پانس سے دس منٹ ہو چکے ہیں چکن اچھے سے کل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے تھوڑا جو بچا ہوا ہے چمچے کو چلاتے ہوئے پل ٹو میڈیم فلم پر سارا پانی اچھے سے ڈرائی ہونے تک اسے پکا لیں گے سائیڈاؤں سے تیل چھوٹنے تک اسے پکا لیں چک یہ مسالہ ہے اسے آپ چکن پر ایٹ کرتے ہوئے اسے مکس کرتے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈاؤں سے تیل چھوٹنا شروع ہو چکا ہے اسے ہم اس کے بعد لو فلم پر ایک دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک کر پکا لیں گے اس سے چکن پر ہلکے ہلکے ڈاؤٹس آئیں گے اس سے ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا چکن کا لو فلم پر ڈھک کر پکاتے ہوئے اسے پان سے سات منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کے بعد ہم اس میں اس کا مین اگریڈینس ایڈ کریں گے جو ہم نے کالی مرشی کو کوٹ کر لیے ہے اسے ایڈ کر لیں گے یہ لاسٹ میں جب پورا پک جائے اس کے بعد لاسٹ میں ایڈ کرے کالی مرش کو یہ آپ ثابت کالی مرش کو ایڈ کر کر بنانے سے اس کا ٹیسٹ دکھنا ہوتا ہے آپ بھی ایسے ہی ثابت کالی مرش کو کوٹ کر ایڈ کر لیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جو ڈو ٹنڈل ہم نے کڑی لیف کے پتے لیے ہیں اسے ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر کر ایک دو سے تین مٹ کے لیے پکا لیں اس کے بعد فلم کو آف کر لیں ما شاء اللہ بہت مزیدار بن کر تیار ہوا ہے اگر آپ بھی ایسے ہی سٹرپ بی سٹر فالو کر بنائیں گے تو آپ کا بھی مسالہ دار شکن ایسے ہی بن کر تیار ہوگا امید ہے آپ کو میرے ریسپیز پسند آتے ہوگے اگر آپ کو میرے ریسپیز پسند آتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ